ڈبیو ڈبیوئی کا ایوینٹ جو کہ ایک ستمبر کو آپ کو انڈیا میں دیکھنے کو ملے والا ہے اس میں ڈبلو ڈبلوئی نے ایک بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ دے دی یہاں پہ بھائی جان سینہ آپ کو دیکھنے کو بھی لیں گے ستمبر میں ہونے والے شو میں جو ہیدر آباد میں ہونے والا ہے تو یہاں پہ میں نے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے بولا تھا کہ بھائی چھے آزار کی ٹکٹ بہت زیادہ لگ رہی ہے لیکن اب یہاں پہ بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی کیونکہ اب جان سینہ آپ کو دیکھنے والے ہیں اور جان سینہ نے خود یہاں پہ ٹویٹ کر کے یہاں پہ کنفرم کر دیا کہ میں پہلی بار انڈیا میں ریسل کرنے والا ہوں علاقہ جان سینہ پہلی بار انڈیا نہیں آ رہے ہیں جان سینہ آلریڈی ایک دو بار انڈیا آ چکے ہیں لیکن ہاں ریفلنگ کرنے کے لیے وہ شو میں پہلی بار آنے والے ہیں اور یہاں پہ کیونکہ جان سینا آ رہے ہیں اور آئی گیس رومن ڈریم ف نہیں آنے والے تو مین ایونٹ میں جان سینا ہی دیکھنے کو بھی لے گے تو یہاں پہ بات کرنے والا ہوں کہ جان سینا کا میچ کی سپر افٹار کے ساتھ ہونا چاہیے اور جان سینا کو کس طریقے سے ڈبلو ڈبلی یوز کرنے والی ہے اور یہاں پہ رومن ڈریم ف کے بھی اوپر بات کرنے والا ہوں کہ کیا رومن ڈریم ف شو میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو یہاں پہ اس پورا ویڈیو میں یہی بات کرنے والا ہوں اب اس طریقے کی سینیمیٹک ویڈیوز آپ کو اچھے دیکھنے لگتے ہیں تو جرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے پیوز دیکھ کے جج مت کیجئے چھوٹا سا چینل کو دیکھ کے جج مت کیجئے آپ کے سبسکرائب سے یہ چینل بڑا بنے گا اب آج میں یہاں پہ بات کرنے والا ہوں ویڈیو کی جو ٹکٹ ویڈیو نے رکھی ہے وہ ہے پارہ ہزار سے چھے اجار روپے کی بیچ میں اور یہاں پہ جو کیپیسٹی ہے وہ بھی چھے اجار کی ہے ایک میں ویڈیو کو لنک دوں گا یہاں سے آپ دیکھ لینا کہ اس والے شو سے ڈبلو ڈبلو ای کتنے روپے کمانے والی ہے آراؤنڈ کروڑوں میں ان کی سیلز ہونے والی ہے ٹکٹ سے ہی تو یہ بہت سارے طریقے سے یہاں سے پیسے بنا کے جائیں گے تو اگر وہ والا ویڈیو کو لنک ڈال دوں گا اگر آپ کو جاننا ہے کہ انڈیا کے شو سے کتنے روپے ڈبلو ڈبلو کمائے گا اور بروک لفٹر رومن پرینز کیوں نہیں آتے ہیں انڈیا میں ریفلنگ کرنے کے لئے تو اس کا ویڈیو آپ کو ڈیپ میں دیکھنے کو مل جائے گا حالانکہ آپ کو اس ویڈیو میں یہ جاننے کو ملے گا کہ بھائی جون سینک کتنے پرسنٹیج کے لئے آ رہے ہیں اور یہاں پر جان سینک کی اس ریزن کی وجہ سے انڈیا میں آ رہے ہیں تو یہاں پر یہ چیز بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی دیکھو آپ کو ایک چیز تو پتا ہوگا کہ یہاں پر میجورٹی آف ڈبلو 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 کی ریفلنگ جو ویوز کی بات کر رہا ہوں میں بھائی ہی ڈبلو 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 انڈیا میں سارے چار بجے سے سارے پانچ بجے کی بیچ میں صبح نے دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ 20 سے 25 ملین لوگ دیکھتے ہیں یہاں سے 20 سے 25 ملین کا لوگ میں آپ سمجھ جا ہوئے کہ ساتھ تھا کہ یہ دس گنا جاتا رہتا ہے امریکہ سے یہاں پہ امریکہ میں 4 سے 5 ملین لوگ ہی دیکھتے ہیں 4 سے 5 ملین میں نے خود زیادہ ہی بول دیا 4 سے 5 ملین ان کے پیپر ویوز کی ویوز رہتے ہیں روی سمیکڈاؤن کی بات کروں گا تو یہاں پہ 2 ملین کے اندر ہی اندر روی سمیکڈاؤن کی ویوز رہتے ہیں یہاں پہ WWE انڈیا سے 25 ملین ویوز لیکھے جاتی ہے ہر ہفتے تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ WWE اگر 5% آڈینس کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے اپنے میرچنڈائز کے لیے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا حالانکہ یہاں پہ انہوں نے جب سے بیلٹ بیچنا شروع کیا ہے تو یہاں پہ کیول تین ہی بیلٹ بھی کے ہیں تو یہاں پہ میں اس چیز کی بھی ریالٹی آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں سے بات کرنے والا ہوں جان سینہ کے بارے میں جب وہ یہاں پہ جان سینہ کبھی بھی جب فورن ٹریپس کرتے ہیں تو ان کو ان کی انکم کا تین پرسنٹ ایڈیشنل بھی دیا جاتا ہے اس کی اگر بات کروں تو یہاں پہ جان سینہ کے جو فیس ہونے والی ہیں تو انڈیا سے WWE جتنی پیسے ریکبر کرے گی تو اس سے بھی زیادہ ان کی فیس ہونے والی ہے لیکن پھر بھی WWE نے کچھ سو سمجھ کے یہاں پہ یہ فیفلہ لیا ہوگا اس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آئی گیس براک لیفنر انڈیا میں نہیں آ رہے ہیں اور یہاں سے WWE اپنا تھوڑا سا پیپر ویوز کو انڈیا میں لے کے آنے کی جرور کوشش کرے گی اور اگر پیپر ویوز نہیں بھی آتا ہے تو WWE یہ کرے گی کہ انڈیا سے مومنٹم بیلڈ کیا جائے یہاں پہ WWE یہ بھی کوشش کرے گی کہ یہاں پہ فون ان والوں کو یہ پتہ لے گی کہ بھائی انڈیا میں بھی یہاں پہ WWE اب کنسیڈر کر رہی ہے آڈینس کو اور یہاں پہ انڈیا میں بھی آپ کو میجر فٹوری لائنز دیکھنے کو ملے گی اب بات کرتا ہوں تھوڑا سا بلڈ لائن کے بارے میں کیونکہ یہاں پہ میں نے رومن ڈرینز کے بارے میں بات کی تھی دیکھو یہاں پہ چینسز ہے کہ رومن ڈرینز یہاں پہ آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے ہیں کیونکہ WWE نے ابھی تک کارڈ این آنف نہیں کیا ہے حالانکہ ہیدر آباد کے شو بے جو ٹکٹ یہاں پہ یہ لوگ بیچ رہے ہیں اگر آپ دیکھو گے تو اس وقت جان سینہ نہیں تھے رومن ڈرینز کو ایڈبرٹائز کیا جا رہا تھا لیکن کیونکہ یہاں پہ انہوں نے جان سینہ کو ایڈبرٹیسمنٹ میں ڈال دیا ہے یہاں پہ اگر بات کروں رومن ڈرینز کے افٹیٹرز کی تو میرے کو لگتا نہیں کہ رومن ڈرینز آب آنے والے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھو رومن ڈرینز ابھی ایک نئے نئے سپر افٹار ہے نئے نئے سپر افٹار کے مطلب یہ ہمیں سمجھ لینا ہے کہ کچھ زیادہ ہی نئے سپر افٹار ہے انڈیا میں ان کی فائن فالوئنگ 90% سے زیادہ ہے The Undertaker سے بھی زیادہ لوگ رومن ڈرینز کو جانتے ہیں لیکن اب یہاں پہ تھوڑا سا جان سینہ کو سامنے کھڑے کر دو پاپولیٹی کی بات کریں تو یہاں پہ ابھی ابھی جان سینہ کی ایک فاسٹ ایکس مووی آئی تھی اور اگر میں اس کا انڈیا کا کلیکشن بتاؤں تو یہاں پہ ساڑھے تین سو کروڑ روپے اس مووی نے یہاں سے کلیکٹ کیے تھے اب یہاں پہ ہیدر آباد کو آپ دیکھو گے تو وہ میٹرو سٹی ہے اگر ہیدر آباد کی اس مووی کا کلیکشن بتاؤں تو ٹوٹل 78 کروڑ روپے ہیدر آباد سے اس وائلی مووی نے کمائے تھا تو اگر میں بات کرو جان سینہ کو لوگ ریسنٹلی سبھی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے مووی میں تو یہاں سے یہی مویونٹم WWE کنسیڈر کرے گی اور اسی کے کارلٹ سے WWE ان کو تین پرسنٹ دینے کے لیے تیار ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیوں WWE جان سینہ کو لے کے آ رہی ہے تو آئی ہوپ اب یہ والا پوست میں نے کہاں سے پڑا ہوا ہے آپ یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہو گوگل میں سرچ مارکے کہ how many percentage of increment جانسی جنہیں سکیٹنگ from www.show in india تو آپ کو پورا ایک پورا آرٹیکل دیکھنے کو بل جائے گا علاقے میں نے آپ کو پورا یہاں پہ بتا دیا ہے تو آئی ہوپی اس طریقے سے اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیلز ملی ہوگی مکیو والا ویڈیو بھی آپ دیکھ لینا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت 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 تھنوار